اسلام علیکم دوستو دوستو میں افتغارفی اور میں آئے آج آپ سے چند باتیں کرنے کے لیے آئے ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری واقعی حکومت اور ہماری صوبائی حکومتیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں میں دو مہینے سے بڑی باریک بینی سے تمام حالات کا جاہدہ لے رہوں ہماری حکومتیں اس وقت جو کام کر رہی ہیں اس سے بہتر ان حالات میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس سے بہتر کوئی سٹیٹیجی ہو سکتی تھی شاید میری بات آپ کو قبل از وقت لگے لیکن آنے والا وقت کی ثابت کرے گا کہ موجودہ حکومتیں جتنی صوبائی ہیں یہاں وفاقی حکومت ہے ان کی سٹیٹیجیز بالکل ٹھیک ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آج راز سے سن بھر میں دو ہفتے کے لیے لاؤڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے اب یقینی لوگ گھروں میں بیٹھیں گے اب جب لوگ گھروں میں بیٹھیں گے تو بوریت کا شکار بھی ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کچھ کیونکہ میں ایکٹر ہوں میں ڈراما رائٹر ہوں تو میں انٹرٹینمنٹ کی بات کروں گا کچھ ایسی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے جو اس وقت کے حالات سے مطابقت رکھتی ہو جس میں اویرنس بھی ہو اور جس کے اندر انٹرٹینمنٹ بھی ہو تو میں بحیثیت ایکٹر بحیثیت ڈراما رائٹر حکومت سندھ کو اپنی خدمات بلا معافظہ رضا کرانا طور پر پیش کرتا ہوں دوسری بات ابھی سال دو سال پہلے ہمارے پاکستان میں ایک دیوار بنائی جاتی تھی جس کا رام تھا دیواریں مہربانی جو اچانک سے ختم ہو گئی اس وقت سندھ بھر میں لاؤڈاؤن کے دوران یقین ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا جو ریڈی لگاتے ہیں جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں ان کے لیے ہم وہ دوبارہ سے دیواریں مہربانی بنائیں اور وہاں ہم کھانا رکھ کے آ سکتے ہیں کیونکہ ہم ان لوگوں کو نہیں ڈونڈ پائیں گے جو بھوکے ہیں یا جن کو کھانے کی خوراکی ضرورت ہے ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے تو ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ فلا فلا چوک میں سطر میں ریگل میں گلیفٹن میں جو ہے نا یہ دیواریں مہربانی بنا دی گئی اور وہاں سے آپ کھانا یا روز مرہ کے استعمال کی چیزیں لے سکتے ہیں تو وہ ہمارے مفلس اور ذریب بھائی بہن بھوک اور افلاس کا شکار نہیں ہوں گے تو دوستو یہ وقت ہے ایک قوم ہونے کا اور آپ یقین کیجئے پینک نہیں کرنا گھبرانا نہیں ہے حکومت ہے بلکہ ٹھیک کام کر رہی ہے ہمیں اپنے آپ پر بروسہ ہے میں بھی گھر میں کہہ دوں میں بھی اپنے امہ اببہ اور بچوں میں وقت گزار رہا ہوں میں بہت بہت پھیجتا تھا تو چند دن اگر ہم اپنے ملک کے لیے اپنی جان کے لیے اپنے بڑوں کے لیے اپنے وطن کی خاطر اگر ہم حکومت کی ہدایات کے مطابق گزاریں گے تو ہم ہم نے اپنوں کی لاشیں اٹھائی نہیں ہیں ہم نے ترکی اٹلی کی طرح اور چائنہ کی طرح اپنوں کی لاشیں اٹھائی نہیں ہیں انشاءاللہ یہ وقت آئے گا بھی نہیں میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں پر امید رہی ہے ہم پینک بھی نہیں کریں گے ہم اپنے وطن میں خوشاری لے کر آئیں گے محبت ہوگی ہم پھر سے ملیں گے پھر سے چپییں ڈالیں گے لیکن اس وقت ہمیں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے اتحادی تدابیر سب آپ کو پتا ہے میں وہ نہیں بتانا چاہوں گا لیکن پینک نہیں کرنا ہم جیتیں گے اور اللہ تعالی ہم پہ بڑا رحم کرے گا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور بابا جی کی دعا کے ساتھ اس میسیج کو ختم کروں گا کہ اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین